اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بات اپنی بارہم پارے کے پیغام میں وہاں ختم ہوئی تھی کہ عزیز مصر کی بیوی نے یہ کہا بات واضح ہو چکی ہے حق واضح ہو چکا ہے میں نہیں بہلایا فسلایا تھا وہ سچے لوگوں میں سے ہے تو یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تاکہ عزیز مصر جان لے کہ ان کی غیر موجودگی میں نے غلط کام نہیں کیا اور اللہ تعالیٰ دغابازوں کے ہتھ کنڈے چلنے نہیں دیتا ہے یہاں یہ غور کیجئے کہ جب تک الزامات دھولنا جائے جب تک الزامات واپس نہ لے لیے جائیں نہیں نکلنا یوسف علیہ السلام کب نکلے جیل سے جب الزامات سے ان کو بری کر دیا گیا الحمدللہ بہت سارے بھائی جن پر غلط الزام لگا کلمہ پڑھنے والے تھے جیل میں رہے یوسف علیہ السلام کی سنہ زندہ ہوئی اور کئی سالوں کے بعد چاہے پندرہ سال بیس سال کے بعد ان کو باعزت بری کر دیا گیا اس لئے گھبرانے کے کوئی بات نہیں ایمان والوں کے ساتھ ایسا ہو گا ہی آگے کہا میں اپنے نفس کی پاکیزی بیان نہیں کرتی وہ نفس جو ہے نفس امارہ جو ہے برائی کی طرف اُبھارنے والا ہے لیکن میرا رب جس پر رحم کرے بے شک میرا رب بخشنے والا رحم کرنے والا ہے تو انسان کے اندر تین نفس ہے نفس امارہ جو برائی کے لئے اُبھارتا ہے پھر اسی طرح نفس لووامہ جو برائی پر ملامت کرتا ہے کہ آپ غلط کام کر رہے ہیں ایک ہے نفس مطمئنہ کہ آدمی جب نیک کام کرتا ہے تو اس کو اتمنان ملتا ہے یوسف علیہ السلام کو بادشاہ نے بلایا اور کہا استقلیص ہو لے نفسی ان کو میں اپنا خاص بنا لیتا ہوں تو یوسف علیہ السلام نے کیا خواہد ظاہر کی آیت نمبر پچپن میں ہے تو آپ مجھ کو وزیر خزانہ بنا دیجئے کیونکہ میں حفاظت کرنے والا ہوں اور جاننے والا ہوں اس آیت سے یہ پتا چلتا ہے کہ ضرورت کے تحت اہدہ مانگا جا سکتا ہے کیونکہ یوسف علیہ السلام نے خواہد کی تعبیر بیان کی تھی تو وہی غلے کی حفاظت اچھی طریقے سے کر سکتے تھے اس میں قوم کا فائدہ ہے اپنا فائدہ نہیں تھا قوم کا فائدہ تھا تو قوم کے فائدے کے خاطر آدمی کوئی اہدہ مانگ سکتا ہے لیکن عام طور پر یہ کہا گیا کہ اہدہ نہیں مانگنا ہے پوسٹ نہیں مانگنی ہے کہ مجھے صدر بناو سیکریٹی بناو بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج لوگ پوسٹ کے لیے اہدے کے لیے مرتے ہیں اگر پوسٹ ہم مانگ کے لیں گے تو اللہ کی مدد نہیں ہوگی اہدہ مانگ کے لیں گے نہیں ہوگی اگر نہیں مانگ کے لیں گے تو اللہ کی مدد آئے گی اب اس کے بعد جو واقعات چل رہے ہیں یوسف علیہ السلام کے بھائی چار مرتبہ مصر آئے یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اب پورے علاقے میں قہد سالی ہو گئی ہے بارش نہیں ہو رہی ہے غلے مل نہیں رہے تو ان کے بھائی لوگ آئے پہلی مرتبہ آئے پہلی مرتبہ میں یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا آپ غور کریں اگر ہم اور آپ ہوتے تو جس طریقے سے کوئے میں ڈالا ان سب کو مروا سکتے تھے اب تو وزیر خزانہ ہے مال ان کے ہاتھ میں ہے لیکن کردار کیا کہنا نبیوں کا کردار ایسا ہوتا ہے نیک لوگوں کے اخلاق ایسے ہوتے ہیں جب پہلی مرتبہ پہچان گئے بڑی عزت بات کی خاطر بات کی جو لائے تھے بدلنے کے لیے وہ سامان بھی لوٹا دیا غلہ بھی دے دیا اور یہ کہا کہ آپ کا جو بھائی ہے اس کو لے کر آئیے گا تو غلہ اور ہم دیں گے وانا خیر المنزلین یہ بیان کیا کہ ہم کتنے بہترین مہمان نواز ہیں آپ غور کیجئے جب یہ کہا کہ ایک بھائی جو تمہارا اس کو بھی لاؤ گے تو ملے گا تو کم سے کم ان لوگوں کو سمجھنا چاہیے تھا کہ یہ وزیر خزانہ کو یا بادشاہ کو کیسے معلوم ہے کہ ہمارے پاس ایک بھائی اور ہے لیکن بدھو لوگ جو ہوتے ہیں وہ سمجھتے نہیں جب حسد کرنے والی لوگ ہوتے وہ اندھی ہو جاتے ان کے دماغ میں کچھ آتا ہی نہیں تو یاقوب علیہ السلام کے پاس ان کے بچے لوگ آئے اور کہا ابباجان وہ جو اپنا بھائی ہے بنیامین یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے ان کو بھی بھیجی ہے بادشاہ نے کہا ہے کہ اگر وہ آئیں گے تو غلہ ہم اور دیں گے تو یاقوب علیہ السلام نے کہا بٹے ایک تو ویسے ہی یوسف کام عالم کہاں چلے گئے کہاں ہیں اب ان کا بھائی بھی چلا جائے گا صحیح نہیں ہے بلاخر ان لوگوں نے تیار کر لیا کہ بادشاہ سلامت کا یہ کہنا ہے کہ اگر وہ آ جائے تو اور ملے گا غلہ یوسف علیہ السلام کے کئی بھائی تھے جو دوسری ماں سے تھے تو یاقوب علیہ السلام کے جو کئی بیٹے تھے جانے لگے تو کہا بیٹو الگ الگ دروازے سے جانا بادشاہ کے پاس ایک ہی دروازے سے مت گھزنا کیونکہ جب ایک ہی دروازے سے نو دس گیارہ لوگ گھزیں گے تو کیا ہوگا ہٹے کٹے نوجوان نظر آئیں گے تو ہو سکتا کسی کی نظر لگ جائے لیکن اس کے اندر بھی ایک جملہ کہا وَمَا أُغْنِ أَنكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْنِ الْحُکْمِ اللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلِيَ فَلْيَتَوَكِّرِ الْمُتَوَكِّلُونَ لیکن میں کسی بھی چیز سے بے نیاز نہیں ہوں تمام حکم اللہ کے ہاتھ میں اللہ چاہے گا تب ہی نظر لگے گی اور نظر لگنا حق ہے اللہ نہ چاہے تو کچھ نہیں ہو سکتا میں بھروسہ کرتا ہوں بھروسہ کرنے والے کو اللہ ہی پہ بھروسہ کرنا چاہیے یوسف علیہ السلام کے پاس دوبارہ بھائی لوگ آئے تو اب بنیامین بھی ساتھ میں جو یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی ہیں تو یوسف علیہ السلام نے ان کو الگ کر لیا اور کہا آپ کا میں بھائی ہوں آپ میرے بھائی ہیں اب دوبارہ یہ لوگ جانے لگے اب بنیامین کے سامان میں رکھ دیا گیا تھا اب سامان کی چیکنگ ہوئی اب سامان کی چیکنگ ہوئی لیکن اس سے پہلے ہی بادشاہ نے معاہدہ لیا تھا کہ جس کے سامان میں یہ پیالہ ملے گا اس کو بادشاہ کے پاس رک جانا ہے تو لوگوں نے کہا ٹھیک ہے جس کے پاس مل جائے اب اس کو رک لیجئے تو جب سامان کی چیکنگ ہوئی تو بنیامین کے سامان میں بادشاہ کا پیالہ ملا اب یہ لوگ اببہ کو بول کے آئے تھے کہ اببہ جان ہم بنیامین کو لے کر آئیں گے چاہے جو بھی ہو جائے تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا اچھا اس نے چوری کی اس سے پہلے اس کا بھائی یوسف بھی چوری کر چکا ہے فاصر رہا یوسف و فی نفس ہی ولم یبدیح لہم تو یوسف علیہ السلام نے چھپائے رکھا ظاہر نہیں کیا ہم اور آپ برداشت کر سکتے ہیں بولی ہے کتنا برداشت کیا سامنے ہی کہا جا رہا ہے کہ اس نے چوری کی اس سے پہلے اس کا بھائی یوسف بھی چوری کر چکا غلط الزام لگا صحیح الزام لگتا ہے تو آدمی برداشت نہیں کرتا اب غلط الزام لگ جائے تو برداشت اس لئے میرے بھائیوں یہ واقعہ سننے کے بعد کتنے صبر کرنے کی تلقین ہو رہی ہے صبر کیجئے اپنے والے کو معاف کیجئے اب اس کے بعد کیا ہوا ایک بھائی نے یہ کہا کہ اچھا دیکھئے اس کے بدلے کسی اور کو رکھ لیجئے کیونکہ ہم اببا کو بول کے آئیں کہ اببا جان ہم لے کر ہی آئیں گے تو بادشاہ نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی پہلے اپنا معاہدہ یہ ہوا کہ جس کے سامان میں یہ سامان ملے گا اس کو رکنا ہے تو اب بڑے بھائی نے یہ کہا کہ میں تو اب جاؤں گا ہی نہیں فلان اب رہ الارض حتی اعزن لی ابی او یحکم اللہ لی تو اب کیا ہوا بڑا بھائی اور بن یامین دونوں یوسف علیہ السلام کے پاس رک گئے بڑے بھائی نے یہ کہا میں تو نہیں جاؤں گا جب تک کہ اببا نہ بلالیں یا پھر اتنی طاقت نہ ہو جائے کہ ہم اپنے بھائی کو چھوڑا کے لے جائیں بن یامین کو اب میں کیسے اببا کو مو دکھاؤں گا میں نہیں جاؤں گا آپ لوگ جاؤں تو جب یہ لوگ پہنچے تو یاقوب علیہ السلام نے جب واقعہ سنے تو کہا یہ تو تمہارے نفسوں کے خود کرتوت ہیں یہ تو اپنی طرف سے بنا لیے ہو صبر ہی بہتر ہے صبر جمیل اللہ تعالیٰ سواب کو لانے والا ہے اب اس کے بعد یوسف علیہ السلام کے پاس تیسری مرتبہ پھر بھائی لوگ آئے اور غلہ بھی لینا ہے تیسری مرتبہ پہنچے اسی درمیان میں یاقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو سمجھاتے ہوئے کہا کہا اے اللہ میں شکایت کرتا ہوں میں اپنی پریشانی اور فریاد اللہ کے سامنے رکھتا ہوں اللہ ہی پریشانی کو دور کرنے والا ہے اور اس کے بعد بیٹوں سے کہا جاؤ بیٹوں نکلو تلاش کرو دیکھو تو وہ لوگ تیسری مرتبہ بادشاہ سلامت کے پاس آئے تو وہ لوگ تیسری مرتبہ مصر آئے آیت نمبر اٹھاسی میں ہے آنے کے بعد کہا وہ لوگ داخل ہوئے اور کہا اے عزیز مصر ہمارے گھر والوں کو بڑی تکلیف پہنچی ہے آپ یہ چھوڑی سی پوجی رکھ لیجئے اور ہم پر احسان کیجئے احسان کرنے والوں کا اللہ بدلہ دیتا ہے ان کا بدلہ زائے نہیں کرتا تو جب گھر والوں کی تکلیف سامنے آئی اور وہ لوگ پوری پریشانی رکھ دئیے تو یوسف علیہ السلام کو نہیں رہا گیا تو کہنے لگے تم لوگ جانتے ہو یوسف کو تم لوگ جانتے ہو کہ تم نے یوسف کے ساتھ اور ان کے بھائیوں کے ساتھ کیا کیا تو ان لوگوں نے کہا آپ یوسف ہیں اللہ نے ہم پر احسان کیا جو ڈرے گا صبر کرے گا اللہ احسان کرنے والے کے بدلے کو زائے نہیں کرتا اب غور کریں اب ظاہر ہونے کے بعد حالت کیا رہی ہوگی اس وقت بھی اگر ہم اور آپ ہوتے تو مروا سکتے تھے بدلہ لے سکتے تھے لیکن یوسف علیہ السلام نے بدلہ نہیں لیا کیا کہا قَالَ اللَّا تَصْرِيْوَ الْيَوْمِ يَغْفُرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ عَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ کوئی بدلہ نہیں جاؤ مافی ہے اس لئے میرے بھائیوں ماف کرنا سکھئے اگر ہم اور آپ ماف کر دیں بہت سارے معاملات حل ہو جائیں فیملی کوٹ میں بہت سارے کیس رکھے ہوئے ہیں اٹھا لیجئے آپس میں حل کر لیجئے اور ماف کرنا سکھئے ماف کریں ویسے ہی مسائل حل ہو جائیں گے یہ نبیوں کا کام ہے جو لوگ ماف کر دے رہے ہیں نبیوں والا کام کر رہے ہیں اب اس کے بعد یوسف علیہ السلام کے پاس چونتھی مرتبہ ابو امی بھی اور اس کے بعد سب بھائی لوگ آئے آنے کے بعد جب یہاں پہنچے تو وہ خواب کی تعبیر پوری ہو گئی کہا جاتا چالیس سال کے بعد یا اسی سال کے بعد یوسف علیہ السلام کو ان لوگوں نے سجدہ کیا یہ سجدہ تازیمی ہے عزت کے لئے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں عزت کے لئے بھی سجدہ جائز نہیں ہے یہاں تک کہ بیوی بھی اپنے شوہر کو سجدہ نہیں کر سکتی تو سجدہ تازیمی عزت کے لئے سجدہ وہ یوسف علیہ السلام کی شریعت میں تھا یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ نے میرے ساتھ احسان کیا مجھے جیل سے نکالا تم لوگوں کو دیہات سے یہاں شہر میں لے آیا اور میرے درمیان اور بھائیوں کے درمیان شیطان نے جدائی کرا دی یاد رکھیے گا شیطان برا دشمن ہے وہ بھائیوں کے درمیان جدائی کرانے کے لئے تیار رہتا ہے میاں بیوی کے درمیان جدائی کرا دیتا ہے دوست دوست کے درمیان جدائی کرا دیتا ہے پریشان کرتا ہے اس لئے اس کو دشمن سمجھئے یوسف علیہ السلام دعا کر دے رب قد آتیتن من الملک وعلمتن من تعویر الحادیث فاطر السماوات والارض انتا ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلمہ والھقنی بالصالحین میرے رب تُو نے مجھے حکومت عطا کی مجھے خواب کی تعبیر سکھلائی اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے تو ہی آخرت میں میرا کارساز ہے اور تو مجھے نیک لوگوں میں اٹھا آگے اللہ نے کہا ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِزْعَجْ مَا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ یہ غیب کی خبریں ہیں ہم نے آپ کو بتائی ہے کیا آپ وہاں موجود تھے جب وہ بھائی لوگ چال بازی کر رہے تھے آپ تو وہاں موجود تھے ہی نہیں تو اللہ نے آپ کو بتایا ہے تو اللہ کی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں یہ عقیدہ رکھنا بالکل غلط ہے ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اکثر لوگ آپ چاہتے ہیں کہ ایمان والے ہو جائیں مومن نہیں ہیں ہونے والے نہیں ہیں ایمان پر نہیں آئیں گے پھر آگے بیان کیا جا رہا ایمان والوں میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو شرک کرتے ہیں آیت نمبر ایک سو آٹھ پر غور کیجئے آپ کہہ دیجئے یہی میرا سیدھا راستہ ہے میں او میرے فرمابردار اللہ کی طرف بلاتے ہیں پورے اعتماد کے ساتھ او میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں واقعات کے بارے میں کہا گیا اس قصے میں اقل مندوں کے لئے نصیحت ہے تو نصیحت حاصل کیجئے معاف کرنا سیکھئے آزمائش پر صبر کیجئے اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بہترین بدلہ دیتا ہے صبر کرنے والوں کا پھل میٹھا ہے اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو صابر و شاکر بنائے معاف کرنے والا بنائے آمین اب اس کے بعد سورہ رعد ہے یہ مکی سورہ ہے کہا جاتا ہے یہ مدنی سورہ بھی ہے قرآن کریم کے بارے میں ہے پھر اس کے بعد یہ آیا اکثر لوگ ایسے ہیں جو ایمان والے نہیں ہیں آپ غور کیجئے اللہ کہتے ہیں زیادہ تر لوگ صحیح نہیں ہیں ایمان والے نہیں ہیں جانتے نہیں ہیں تو ہم اگر یہ عقیدہ رکھیں زیادہ جو لوگ کر رہے ہیں وہی حق پر ہے یہ صحیح نہیں ہے وہی اللہ جس نے آسمان کو بلند کیا ہے اس میں کوئی کھمبانی جس کو تم دیکھ رہے ہو سورہ جو چانس ستارے بنائے پھر اس کے بعد یہ کہا زمین کو اللہ نے پھیلا دیا اس کے اندر پہاڑ ہے وَفِ الْأَرْضَ قِطَعُمَّ تَجَاوِرَاتِ اور زمین کے اندر مختلف ٹکڑے ہیں آپ غور کیجئے کالی زمین ہے لال زمین ہے پھر اسی طرح رتیلی زمین ہے اونچی ہے اوبر کھاور ہے تمام کو ایک ہی پانی سے سہراب کیا جاتا ہے لیکن اللہ نے بعض کھانے پینے کی چیز کو بعض پور فضیلت دی ہے آپ دیکھیں ایک ہی پانی سے سہراب ہوتے ہیں ایک ہی پانی دیا جاتا ہے پانی ایک ہی ہے لیکن پھل میں آپ دیکھیں کچھ کھٹا ہے کچھ میٹھا ہے کون ہے ایسا کرنے والا سب کے رنگ الگ الگ ہیں غور کرنا چاہیے پھر آگے بیان کیا جاتا ہے اللہ نے یہ کہا آیت نمبر گیارہ میں خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال خود آپ اپنی حالت کے بدلنے کا اللہ تعالیٰ کسی کی حالت کو نہیں بدلتا یعنی خرابی کی طرف نہیں لے جاتا جب تک کہ وہ خودی خراب نہ ہو جائے یا دوبارہ اللہ نعمت نہیں دیتا جب تک کہ وہ نیک نہ ہو جائیں پھر آگے بیان کیا جارہا ہے گرج پھر اسی طریقے سے فرشتے اللہ تعالیٰ کے تشبیح بیان کر رہے ہیں پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا آسمان و زمین کے در جتنی بھی چیزیں ہیں تمام چیزیں اللہ کو سجدہ کر رہی ہیں جو لوگ غیر اللہ کو مانتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے وہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہے بھلا یہ بتاؤ ایک اندھا اور ایک دیکھنے والا دونوں برابر ہو سکتے نہیں ہو سکتے اب اس کے بعد کچھ نیک لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اہد و پیمان کو پورا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اہد و پیمان کو توڑتے نہیں وہ لوگ سلح رحمی کرتے ہیں رشتے ناتے کا خیال لگتے ہیں پھر اسی طریقے سے وہ لوگ ڈرتے ہیں وہ لوگ نماز ادا کرتے ہیں پھر اسی طریقے سے ان کے بارے میں ہی آیا کہ وہ لوگ نیکیاں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لئے جنت رکھی ہے اولائی کا لہ مقبتدار بہترین ٹھارنے کی جگہ ہے فرشتے آئیں گے اور سلام کریں گے اس کے مقابلے میں جو لوگ سلح رحمی نہیں کرتے اپنے رشتے ناتے کو کاٹتے رہتے ہیں غلط کام کرتے ہیں ان کے لئے سو اددار پوری جگہ ہے یعنی جہنم ہے آگے آیت نمبر 26 میں اللہ نے کہا اس کے لئے چاہتا ہے روزی کو تنگ کر دیتا ہے اس لئے ہم یہ نہ کہیں فلان کی وجہ سے کاروبار ٹھپ ہو گیا اس نے ایسا کر دیا اس کی وجہ سے ایسا ہو گیا نہیں اللہ کسی کے کاروبار کو ٹھپ کر دیتا ہے کسی کے کاروبار کو اٹھا دیتا ہے اس لئے عقید توحید کو مضبوط کیجئے آگے بیان کیا جا رہا ہے آیت نمبر 28 میں اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب کہ ایمان والوں کو اللہ کی یاد ہی سے تازگی ملتی ہے نہ دولت سے نہ دنیا سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے تو اللہ کو یاد کیجئے دل کو اتمنان حاصل ہوگا آگے بیان کیا جارہا ہے رسولوں کا مزاق اڑایا گیا ہے آپ کا بھی مزاق اڑایا جائے گا گھبرانی کی بات نہیں اللہ نے ان لوگوں کو پکڑ لیا تو اگر یہ لوگ بات نہیں ماننے تو ان کو بھی اللہ پکڑ سکتا ہے پھر آگے آیت نمبر 38 میں کہا آپ سے پہلے جو رسول آئے ان کے لئے بیویا ہے آل و اولاد ہے پھر اس کے بعد یہ بیان کیا جاتا ہر پریٹ کے لئے کتاب تھی لیکن یہ قرآن کریم قیامت تک کے لئے لکل اجل کتاب اس کے بعد آگے بیان کیا جاتا کوئی نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو چیلنج کرے اللہ تعالیٰ تیز حساب لینے والا ہے اب اس کے بعد سورہ ابراہیم ہے سورہ نمبر 14 پہلے یہ کہا گیا کہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لا رہے ہیں آگے آیت نمبر 4 میں کہ ہم نے ہر رسول کو ان کی قوم کی زبان میں بھیجا اس سے یہ پتا چلا جو قوم جو زبان سمجھتی ہے اس میں ان کو بات سمجھایا جائے اب آگے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اور آگے شکر کی فضیلت ہے اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم زیادہ دیں گے ناشکری کرو گے تو میری پکڑ بھی بہت سخت ہے پھر آگے کہا جا رہا ہے دنیا کے سب لوگ پورے کے پورے لوگ اللہ تعالیٰ کو نہ مانے اللہ بنیاز ہے اللہ تعریفوں والا ہے قوموں کے واقعات بیان کیے گئے قوم نے اپنے نبیوں سے کہا ان انتم اللہ بشروں مثلونا تم تو ہم جیسے بشر ہو تو رسولوں نے کہا انہنو اللہ بشروں مثلوکم ولیکن اللہ یمنو علا مئی شعو من عبادی ٹھیک ہے ہم تو تم جیسے انسان ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمبر احسان کیا ہے بالآخر لوگوں نے اپنے رسولوں کو ستایا پریشان کیا پیپ پلائے جائے گا بڑی مشکل سے اندر جائے گا لوگ موت کو پکاریں گے موت بھی آنے والی نہیں ہے اب اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ شیطان کہے گا کہ جی انی کفر تو بما اشرکتمونے من قبل میں نے انکار کر دیا تم لوگ مجھ کو شریک ٹھاراتے تھے میں نہیں جانتا اسی کے اندر ہے فلا تلومونی ولومو انفسکم تم مجھے ملامت مت کرو بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرو آج میں تمہارے کام نہیں آؤں گا اور تم میرے کام نہیں آؤں گے اب آگے توحید کے قلبے کی فضلت بیان کی گئی کہ اصل جو ہے وہ اوپر ہے اور جڑ مضبوط ہے اور جو لوگ کفر پر ہیں یعنی توحید پر نہیں ہے لا الہ الا محمد رسول اللہ نہیں پڑھے ہوئے تو اس کی جڑھی کٹی ہوئی ہے آگے آیت نمبر ستائیس میں اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم لوگوں کو قبر میں ثابت قدم رکھے ہمارے لئے سوالات کو آسان کر دے آمین اب آگے بیان کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کا تذکرہ کرتا ہے غور کرو کشتی کو تمہارے ماتہت کر دیا پھر اسی طرح نہروں کو ماتہت کر دیا سورت چانس ستارے ماتہت کر دیئے دن اور رات کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے مسخر کر دیا وَآتَاكُمِن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوا وَإِن تَعُدُّ نَعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا آیت نمبر 35 میں ہے کہ ہم نے تم کو دے دیا جو تم لوگوں نے مانگا تم لوگ اللہ کی نعمت کو شمار کرنا چاہو نہیں گن سکتے انسان بڑا ظالم ہے بڑا ناشکرہ ہے اب اس کے بعد آیت نمبر 35 سے آیت نمبر 41 تک ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں اے میرے رب اس شہر کو امن و شانتی والا بنا دے مجھے اور میری اولاد کو بدھ پوجھنے سے دور رکھنا پھر دعا کرتے رب بنا بے شک میں نے اپنی ضروریت کو تیرے احترام والے گھر کے پاس غیر زی زرہ میں لاکے بسا دیا ہے مسجد کے پاس بسایا اسے یہ پتا چلا ہمیں اور آپ کو مسجد کے پاس گھر لینا چاہیے لوگ کیا کرتے اسکول کے پاس گھر لیتے مسجد سے دور گھر لیتے ہیں تو کیسے بچے ہمارے نمازی ہوں گے پھر اسی طرح ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے تو ایک باپ کو اپنی اولاد کے لئے دعا کرنی چاہیے اے اللہ ان لوگوں کو تو پھل دے ورزق ہم من الثمرات تاکہ وہ لوگ شکریہ دا کریں رب جلی مقیم السلام ومن ذریعت رب بنا و تقبل دعا اے اللہ مجھے نمازی بنائے رکھنا میری اولاد کو بھی اور ہماری دعاوں کو سن لے ربنا اغفر لی ولی والدی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب اے میرے رب مجھے بخش دے میرے ماں باپ کو بخش دے جس دن حساب و کتاب ہونے لگے پھر اس کے بعد اخیر اخیر میں یہ کہا گیا حَذَا بَلَاغٌ لِّنَّاسُ وَلَيُنظَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُ أَنَّوَا هُوَا إِلَاهُمْ وَاہِدُونَ وَلِيَذَّكَّرَ أُلُوَالْبَابِ یہ قرآن کریم سب کے لئے لوگوں کو پخشانے کی چیز ہے تاکہ لوگوں ڈرائے جائیں وہ لوگ سمجھ جائیں اکیلا معبود برحق اللہ ہے اور اقلمد لوگ نصیت حاصل کریں تو یہ چند باتیں تھی ترہ پارے کے پیغام میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو قرآن کریم کے پیغام کو سمجھنے اس پر عمل کرنے اور لوگوں تک پخشانے کی توفیق دیامین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ